بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ حضور علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو درود پاک کی برکت سے وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی بزرگ فرماتے ہیں کہ دراصل ہم سیدھا رستہ بھول چکے ہیں ہم سیدھا رستہ بھول چکے ہیں اگر کسرہ سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھولا ہوا رستہ ہمیں یاد آ جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسرہ سے درود پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ نیکی اور بدی نیکی کسے کہتے ہیں اور بدی کسے کہتے ہیں نیکی کا مطلب جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا ہے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کرنا وہ نیکی کہلاتا ہے اب برائی کیا ہے برائی اس کے آپوزٹ اس کے مخالف جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ نہ کیا جائے جن چیزوں سے روکا جائے وہ کی جائیں وہ برائی کہلاتی ہے برائی جو ہے یہ اللہ تعالی کی نرازگی کا سبب ہے آپ ایسی ہی مثال لے لیجئے کہ جس طرح اگر کوئی بڑا بندہ کسی کو کہتا ہے یا آپ کا والد کہے والدہ کہے کہ بھی یہ کام کرو اور یہ کام نہیں کرو ایک چیز سے آپ کو منع کرے اور ایک کام آپ کو کرنے کے لیے کہے اور آپ اس کے اپوزٹ چلیں جو کام انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ آپ نہ کریں اور جس کام سے انہوں نے آپ کو روکا ہے آپ وہ کام کریں تو اب خود ہی دیکھیں آیا کہ والدین اس چیز سے خوش ہوں گے کہ نراز ہوں گے یقیناً وہ اس چیز سے نراز ہوں گے یہ چیز ان کو تکلیف دے گی کہ میں نے اس کو یہ کام کرنے کے لیے کہا اور یہ اس نے کیا نہیں اور یہ کام نہیں کرنے کے لیے میں نے منع کیا اور یہ کام اس نے کیا ہے یعنی کہ ماں باپ کے نرازی کی کا سبب بڑا اسی طریقے سے جب ہم بدی کرتے ہیں نیکیہ نہیں کرتے تو ایکچولی ہم اللہ تعالی کی نرازگی کا سبب بنتے ہیں اب جب یہ نرازگی ہوگی تو آلٹی میٹلی یہ چیز کیا لائے گی جب اللہ تعالی کو نراز کریں گے وہ چیز نرازگی کا باعث بنیں گی تو وہ ٹینشن لائے گی زندگی میں پریشانیاں لائے گی بندہ پھر پریشان ہوتا ہے ٹینشن میں آتا ہے تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آیا کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارے گناہوں کے سبب تو نہیں ہیں ہم کچھ برے عامال تو نہیں کر رہے جس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا ہے تو ہمیں وہ فوراں ترک کر دینے چاہیے ویسے ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہم اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں تو لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں گناہ کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے اس چیز کو بھی ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور توبہ استغفار کسرت سے کرنی چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کے لیے اپنے لیے پیمانہ اور رکھیں دوسروں کے لیے پیمانہ اور رکھیں جب آپ کے کسی دوست کو کسی میمبر کو فیملی میمبر کو پریشانی آئے تو پھر آپ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے اس کے اوپر پریشانی آتی ہیں یہ بھی چیز ہے ایک تو پھر آپ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو امتحان میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے جو پیارے ہوتے ہیں جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کو امتحان میں ڈالتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کسی نے پوچھا کہ بلال جب تم نے کلمہ نہیں پڑا تھا تو تمہاری زندگی بہت آرام دا تھی خوشیاں تھی اب جب کہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو تمہارے اوپر تکالیف بہت زیادہ آ رہی ہیں بہت پریشانی آ رہی ہیں کہ پہلے والی زندگی ٹھیک نہیں تھی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم لوگ بازار میں جاتے ہو تو کیا کرتے ہو گھڑا جب خریدنے لگتے ہو تو اس کو ٹھونک لگا کے دیکھتے ہو کہ گھڑا کچھا ہے کہ پکا ہے اگر وہ کچھا ہوتا ہے تو آپ نہیں لیتے اگر گھڑا پکا ہوتا ہے تو پھر خرید لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرا پروردگار بھی مجھے ٹھونک لگا کے چیک کر رہا ہے کہ بلال کچھا ہے کہ پکا ہے تو یہ بھی بات ہے کہ پریشانیاں مسیبتیں تنگ دستیاں آنا یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ازمائش میں ڈالتا ہے پریشانیوں میں مسیبتوں میں ڈالتا ہے اب ہونا یہ چاہیے اگر کسی اور کے اوپر یہ معاملات ہوں تو آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پریشانی میں مسیبت میں ڈالا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے لیکن جب بندے کے اپنے اوپر پریشانی آئے مسیبت آئے ٹینشن آئے تو پھر یہ نہ تصور کرے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ شیطان حملہ کرتا ہے بندے کے اوپر ایک تو وہ اسے نیکی کرنے نہیں دیتا اگر نیکی کرتا ہے تاب وہ پھر اس کے اوپر وار کر دیتا ہے تاں کہ وہ جو اس نے نیک عمل کیا ہے وہ زائل ہو جائے اب اسی طریقے سے جب آپ کے اوپر ایک پریشانی آتی ہے تو شیطان کا پھر حملہ ہوگا شیطان دل میں کہے گا کہ دیکھو یار اللہ کے نیک بندوں کے اوپر جو ہے وہ پریشانی آتی ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہو برگزیدہ بندے ہو جب ہی تو تمہارے اوپر پریشانی آئی ہے اب اس طریقے سے جو نہ اس کے عامال زائل کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس صورت میں بھی شیطان کے حملے کو ضائع کر دیں اپنے اپنے لئے پھر آپ یہ ایک سٹینڈرڈ رکھیں یہ سکیل رکھیں جب اپنے اوپر پریشانی مسئیبت آئے تو آپ یہ سوچیں اور دیکھیں اور غور کریں اور پھر کہیں کہ میرے اوپر جو پریشانی مسئیبت آئی ہے تو میرے بدعملوں کی وجہ سے آئی ہے میں گناہ کرتا ہوں ان گناہوں کے سبب جو ہے میرے اوپر پریشانی آئی ہے اپنے لئے یہ سکیل رکھیں دوسروں کے لئے یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ ہے اس وجہ سے اس کے اوپر پریشانی آئی ہے جب آپ اپنے اوپر آئے تو یہ کہیں یہ سوچیں کہ میرے کوئی بدعملی ہے کوئی برے کام ہے جس وجہ سے میرے اوپر پریشانی آئی ہے اور مجھے وہ برے عمال چھوڑ دینے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکیاں کرنے نیکیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے بچنے اور برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی علمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم